آپ کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل جائے اعوذ باللہ شیط وان ورجیم بسم اللہ رکھوان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمرا جینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہوای جینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس دخارہ کرونا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ پھینہ اور جگہ کا نام لازمان سینڈ کہہ تاکہ آپ کی مدد کی جا سکیں اور اس دخارہ کے لئے صرف اتنی سے گزارش ہے یا کہ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو برا نام آئے گا کافی لوگوں کی میلز ہوتی ہیں تو ان کا جواب دیا جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں عزت کرنا سیکھیں اگر آپ عزت کریں گے تو کل کو آپ کی بھی کوئی عزت کرے گا اور کوشش کریں میل کے اندر پریز مہربانی کر کے بتتمیزی نہ کیا کریں یا کوئی غلط الفاظ نہ بولا کریں مہربانی ہوئی یہاں پہ کوئی مزاق نہیں چل رہا یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی رہ سے ہم آپ کی مدد بھی کریں اور آپ کی جو ہے غلط کمنٹ سو باتیں بھی سنیں اسلام میں بیٹی کی احمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہے جس شخص کی بیٹیاں ہو کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ان سے ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ فرض کریں ایک بات سوچنے کی ہے نا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہ کیا کریں گناہ نہ کریں کیونکہ اللہ پاک دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب بچی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تُو دنیا میں جا تو میں تیری باپ کی مدد کرتا ہوں جس کی تولاد ہے تو کیا ہی بات اگر وہ مشکل حال میں ہوں تو فورا اللہ پاک اس کو بیٹی سے نواز سے ہے رحمت سے نواز سے ہے تو وہ جو اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں کتنی سعادت کی بات ہے تو اس جیس کا خیال رکھیں بیٹیوں کے ہونے پر پشیمان کے شمندہ نہ ہوا کریں بلکہ خوش دیلی سے ان کا استقبال کیا کریں بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں دونوں ہی بہتر ہیں آج کے سب سے وظائف کے طرح چلتے ہیں آیت القرصی کا انتہائی آسان عمل میں آج پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بہت پیارا عمل ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے اگر تصویر ہے تو تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو آپ جو ہے فضا میں تصور ملا کے پھوپ مار سکتے ہیں فضا میں آپ دم کر سکتے ہیں یقین مانے الحمدلہ اللہ کی قرم سے جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہو اللہ کے قرم سے جو ہے آپ کے پاس وہ آ بھی جاتے ہیں مصفر بھی ہو جاتے ہیں اور آپسی محبت بھی بڑھتی ہیں ٹھیک ہے ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ کا صرف دین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ایک اتر لے لیں کوئی چیزی خوشبو لے لیں پرفیوم نہ لی چیزی کا خوشبو لے لیں اس کے پر وہ جو خوشبو پہ دم کر لیں اور وہ بس ایک دفعہ آپ نے دم کر کے اولا خید روشیو کے ساتھ پڑھ کے دم کر کے آپ رکھ لیں جب بھی آپ نے جیسے جیسے اگر آپ فرض کریا کہ گھر میں کوئی بیاد فردات سے نراز ہے آپ نے پڑھائی اس کے نام کی یہ ٹھیک ہے وہ ستر کے اوپر تو یقین مانے کہ آپ پڑھیں گے دم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیسے کی وہ خوشبو ان کے جو ہے وہ سونگیں گے یا خوشبو کو محسوس کریں گے ان کے ناک میں جیسے ہی جائے گی فورا ان کے دماغ میں جائے گی اور وہ آپ کے آپ کے لئے جتنی بھی بغد یا پھر نراز گی یا پھر آپ سے جو ہے وہ گصہ گلہ کرتے ہیں الحمدلہ اللہ کے کرم سے فوراں ٹھیک ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ یمبر کریں انشاءاللہ آج میں ایک اور طریقہ اگر دانے لگی ہوں بسم اللہ شریف کا بسم اللہ آپ نے اسی طرح سولہ خانے بنانے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک صاف کاغذ لیں اس کے اوپر سولہ خانے بنائیں اوپر جو ہے نقش کی طرح اس کو تیار کر لیں اوپر سات سو چھاسی لکھتے ہیں یعنی بسم اللہ لکھتے ہیں اب چار خانوں میں دیکھیں اوپر اگر سولہ خانے ہیں تو اوپر فسٹ میں چار خانے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے خانے میں لکھنا ہے بس دوسرے خانے میں اللہ پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم اس طرح پوری بسم اللہ چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے چار ایک خانے میں جو چار خانے اس میں ایک بسم اللہ لکھی جائے گی پھر آٹھ خانے ہو جائیں گے اس میں دو لکھی جائے گی پھر آٹھ اور آٹھ بارہ بارہ اور اس کے بعد سولہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے بسم اللہ لکھی جائے گی چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ کا یہ نقش بھی تیار کرنا ہے اور اس پر دم کریں ٹھیک ہے دم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ دم کریں جب بھی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ٹھیک ہے یہ بسم اللہ کا نقش جو ان سے ہے یہ اس پانی کے لئے ہلکا سا گھما کے دباہے نکال لیں پھر نقش کو خشک ہونے لیں اس میں پانی کے پر دم کر کے نام لے کے پانی کے پر دم کریں جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ پاس ہے اس کو پلا دیں اللہ کے کرم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا اگر وہ پاس نہیں ہے فرض کریں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے اور آپ نے نام لے کے پینا ہے جس کے لئے میں مسخر کر رہی ہوں جس سے یہ میں محبت جو ہے اجا کر کرنا چاہتی ہوں تو آپ پانی پی لیں اس سے بھی کافی محبت یقین مانے آگ کی طرح ہو جاتی ہے اور یقین مانے آپ سے محبت کے لئے نفرت نہ کیا کریں محبت پیدا کریں محبت پیدا کرنے والے بن جائے اور آپ اس میں لڑے نہ نفرت نہ کریں اور ہر جگہ محبت کا پورا کناہ نہ کریں کلاہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک معاف نہیں کرتے اس عزاب سے پچھیں انشاءاللہ دیکھیں گا آپ کو کتنی یہ اتنی چاہت ہوگی کہ وہ جب تک آپ تک پہنچنی چاہے گا یا پہنچنی چاہے گی تب تک اس کو سکنون نہیں آئے گا انشاءاللہ ضروری عمل کیجئے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آرکے ہمارے یا فیس بوک پی آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کریں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ ایک حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ